ماشاءاللہ بھئی یہ صبح سبح موسم ہے یہاں پر ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے یہ ہوتیل کے سامنے سی سامنے یہ انڈیا ہے حضرت انڈیا کے سامنے میں مل گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو سبسما میں بتا چکا ہوں وہ کھڑی ہے ووو گریف سٹرانگ آرمی بہاک آرمی سٹرانگ آرمی سوہ پاکستانی بنیسے پاکستان سے پہلے پر برای انڈیا اوہ when i will grow up i will be an army and save pakistan and destroy india strong army whoa great موسیقی وہ مقابلہ نہیں ہوگا آپ کو اگر آلی موسیقی 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 یہاں راستے میں ایک جگہ پر تھوڑا سا کام ہو رہا ہے ساری گاڑیں روکی میں شاردہ جاتے ہوئے موسیقی یہ ٹریک ہمارا جا رہا ہے اس قدیم یونیورسٹی جو دو ہزار سال پرانی ہے تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سی چڑھائی یہاں پر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا علاقہ ہے جا آپ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر شاردہ انیورسٹیو میں میں بھی ایڈمیشن لے رہا تھا کہ یہاں چوکیدار پر کی ہوا ہے اچھا میں ہوں کہ آپ کی شکل نہیں چوکیدار والی ہے آجاو 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 ایڈمیشن جا رہی ہے یہ پانچ ہزار سال پہلے بھی یہ بندیں یہاں کھڑا تھا جب یہ انیورسٹی بنی تھی آج بھی یہ کھڑا ہے تو بھی آیا تھا باکھی میں گیا تھا باکھی میں گیا تھا باکھی میں گیا تھا یہ لازمی ایڈمیشن بلوک ہوا ہے اس کا باقی جو خند رہا تھے پدری کونسی ایڈمیشن ایڈمیشن بلوک ہوا سکتا ہے شاردہ انیورسٹی تاریخ پس منظر یہاں لکھا ہے ہم آپ کو اس کا خلاصہ بتاتے ہیں انیورسٹی کی ہسٹری جو بہت امیزنگ ہے جب آپ اس بورڈ پہ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو آپ کا سمجھ آتا ہے کہ یہ ٹونٹی فورز ٹو ٹونٹی سیونتھ ایسوی میں بنائی گئی تھی جو ایڈمیشن بلوک ہوا سکتا ہے اس کو بنایا تھا کنشکا کنشکا یہاں کے بادشاہ تھے کنشکا ون فرسٹ ون آف دیم اور اس کے علاوہ اس کی ایک خاص خاصیت یہ بھی ہے کہ البیرونی جو کہ ایک مشہور سکولر ہے آپ ان کو بس نا سیف سکولر وہ میتیمیٹشن تھے فیلوسفر تھے مطلب وہ تعلیمی اعتبار سے انہوں نے اپنی کتاب مشہور کتاب تھی ان کی ایک جس کا نام تھا کتاب الہند اس میں انہوں نے منشن کیا اس کے تعلیمی میار کو ذکر کرتے ہوئے شاردہ انیورسٹری کے بارے میں کہ سرنگر میں واقع ہے اور وہاں پر لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے اور میں بھی جانا چاہتا ہوں پر وہاں پر تھوڑے راستے دشوار ہیں برفیلے اور پہاڑی والے راستے ہیں اس ویسے میں جان نہیں سکتا لیکن آپ سب کو حذر جانا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو کہ اس کی جو ہے نا مطلب اہمیت کو واضح کرتی ہے فیلال تو اب ہمیں صرف یہاں پر کھنڈرات نظر آتے ہیں اس کے ریمیننگز ہیں پر اگر ہم اپنی زندگی سے تعلیم کو نکالتے چلے جا رہے ہیں جس طرح تو ہماری زندگیوں میں بھی تعلیم کے لیے صرف یہ کھنڈرات رہ جائیں گے اپنے جو تعلیمی جو ہمارا کلچر تھا کلچرلی بڑے رچ تھے ہسٹری میں ہمارا بڑا نام تھا اس کو میں واپس اڈیپٹ کرنا چاہیے جیسا ہمارا پہلا مقام تھا تاکہ ہم وہ حصل کر سکیں انشاءاللہ یہ دو ہزار سال پرانی اینویسٹی کے پاسی بچے اور پوٹبال کھیل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یونیورسٹی سے واپسی پہ ہمیں تھوڑ سا جلدی نکلنا پڑا کیونکہ ہمیں بین ازیر پیلس پہنچنا تھا بکوز تینکس ٹو بردر علی زمان ہمیں انوائیٹڈ فور لنچ آور دیر تو بس ہم ہوا سے جلدی جلدی نکلیں اور ماشاءاللہ سے راستہ اتنا خوبصورت ہے یہاں جانے کا اور ماشاءاللہ سے اتنی زبردست طریقے سے مینج کیا ہوا ہے اس جگہ اس پارٹ پہ بنایا ہوا ہے اس پیلس کو which is like hats off I should give the credit to the management and brother علی زمان and everyone آپ سب انجوائے کریں اس نظارے کو اس خوبصورت نظارے کو تب تک ہم جو اینا گاڑی پارک کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو ملتے ہیں پہنچنے کے بعد so yeah see you just shortly تو آج کا دوپیر گلنچ ہونے والا ہے ہمارا یہاں پر بن ازیر پیلس میں ڈشز تو لگ گئی ہیں اور نظارہ بھی یہاں سے بڑا وی آئی پی ہے ماشاءاللہ بک سکتے ہیں یہ ذرا واپسی پہ بن ازیر ہوتل سے ہم واپس جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بارش جروہ گی جلدی سے ہم نے پہنچنا ہے اس سے پہلے کہ لینڈ سلایڈنگ یہ کچھ ہو جائے ہم جلدی سے اپنے ہوتل پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ ساڑے نال لال 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 ہے ساڑے نال لال لال ہے لالے لالے گڑی لالے نیوم ویلی سے واپسی جا رہے ہیں آپ بارش ہوگئے اور بس تو دور سے یہ راستہ لے بعد تمشتظف نے کافی کچھ سیکھا کافی کچھ آپ کی افتاد بھی شیئر کیا اور اب آگے جو ہے مدید ہم خوبصورت نظاری آپ کو دکھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ پروٹ ٹرپ کریں گے پورے پاکستان کا اور فلٹ کے بعد جو حالات ہوا ہے میں اس سے بھی آپ کو تھوڑا خبردار کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے ان کے ساتھ کچھ تعاون کر سکیں آگے اپنا خیال رکھے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو آگے ایک بونس کلپ باقی ہے وہ دیکھ لیں یہاں کے ہمیں کہنے لگتا ہے کہ زندگی ماشاءاللہ کبھی حسین ہے کیسے آپ انجوائے کر رہے ہیں زندگی ایک سوکر ہے سوہنا بند کرو یہ کنجر خانہ کیا یہ کنجر خانہ